جو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی وہ سبھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سبھی کو ماننے ہوگا جہاں تک سوال ہے کانگریس پارٹی کا کانگریس پارٹی جو کانسٹویشنل مشینریز کی دروپیوک کی ایک ہسٹری شیٹر پارٹی ہے ایسی ہسٹری شیٹر پارٹی جو کی بے دردی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ دیش کے سمیدھان کا سمیہ سمیہ پر دروپیوک کرتی رہی ہے وہ ہمیں سمیہ دھان کا گیان دے یہ اپنے آپ میں ہاتھ سپد ہے مزاق کی بات ہے ہمیں معلوم ہے ہم پوری طرح سے کانسٹویشنل کمیٹمنٹ کے پرتی کمیٹڈ ہیں ہمارا سمیہ دھانک سنکلک مضبوط ہے اور اگر کہیں پر کسی بھی راج میں کانسٹویشنل کرائیسس آئے گی تو اس کو کریکٹ کرنے کی بھی ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہماری کے اندر سرکار کی ہے اور اس کو ہم اس ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی سے ہم نہیں بھاگتے ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا جو اپنا انبھو ہے جو گورنر ہاؤسس کا اس نے دروپیوک کیا ہے جو کانسٹویشنل مشینریز کا اس نے دروپیوک کیا ہے اس کا اس انبھوک کے آدھار پر وہ اس طرح کے آروپ لگا رہا ہے اس لئے ہم نے کہا نا کہ کانسٹویشنل مشینری کے دروپیوک کی ایک ہسٹری شیٹر پارٹی کے روپ میں کانگریس کو دیکھایا سکتا ہے اس طرح کے دروپیوک کیا ہے کیونکہ اب اتحاس اور بھگول دونوں دارگی اور باغی ہو چکا ہے اس لئے وہ اخلاحات میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے میرا کہنا کہ سپریم کورٹ صحیح ننے لے گی اور جس پرکار سے وہاں کے سرکار کو غیر سنیدھانی طریقے سے برخواست کیا ہے کن سرکار نے اس کو دوبارہ بحال کرے گی اور وہاں آروناشر پردیش میں لوگتانتر کو بچانے کا کام کرے گی ایسی ہماری آشا ہے چین سے سٹے ویس پردیش میں جو بہتی راج نیتک روپ سے سمبیدن سیل تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت بڑی بھول کی ہے ستہ لپسہ کے لئے اس سمبیدھانک طریقے اپنا کر راج پال کے پد کا درپیوک کر کے جس طرح وہاں راسپتی ساسن لگایا ہے مجھے پورا بشواس ہے سروچے نیالے اس کا سنگیان لے گا اس لڑائی کو ہم سڑک پر بھی لنیں گے نیالے میں لڑنا ہیں اور اگر آوے شکتہ پڑی تو راج صبح میں اس راج صبح میں جیسے ہی پہلا دن ہوگا یہ لائیں گے ہم اسے پارٹ نہیں ہونے دیں گے اور راسپتی ساسن سما